تو ایسی قربانی بیش کیجئے جس قربانی کو آگ آئے اور اٹھا کے لے جائے اس پر اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے محبوب تمہیں ایسی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم قربانی کے نظام بدل رہے ہیں فلسفہ وہی ہے اللہ کی قربت اور اللہ کی معرفت اور عصار لیکن اے محبوب انہیں بتا گئے ایسی دلیلیں میرے کئی نبیوں نے پہلے بھی پیش گئیں مگر انہوں نے کب ہم آنی ہیں یہ اپنی بڑوں کی کتابیں پڑھ لیں ان میں لکھا ہوا ہے حضرت علیہ السلام اللہ کے بیغمبر تھے ان کی قوم نے ان کی قوم ایک بادشاہ تھا اس کی ملکہ تھی وہ دیوتاؤں کی پوجہ کرتے تھے جب حضرت علیہ السلام نے انہیں دعوت حق دی اللہ کی وحدانیت کی تو اس ملکہ نے کہا ہم تو تب مانیں گے آپ کا نبی ہونا اور دیوی دیوتاؤں کی پوجہ تب چھوڑیں گے اگر آپ قربانی کریں ہم بھی قربانی کرتے ہیں دیکھیں گے کس کی قربانی کو آگ اٹھا کے لے جاتی ہے حضرت علیہ السلام نے قربانی پیش کی اور اس قوم نے بھی اللہ کی بارگاہ ہمیں قربانی پیش کی لیکن ان کی قربانی جو کی تو پڑی رہی اور حضرت علیہ السلام کی قربانی کو آگ آسمان سے آتی ہے اور کھا جاتی ہے اب وعدہ کیا کیا تھا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے لیکن جب قربانی کی قبولیت کی دلیل قطعی دیکھی تو ملکہ بادشاہ سے کہنے لگی یہ تو بڑا خطرناک آدمی ہے آپ کو مجھ سے محبت ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے یہ واقعہ بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے تو بادشاہ جب حضرت علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوا تو انہیں وہ علاقہ چھوڑ کر وادی جزیرہ سینہ میں پناہ لینے پڑی تو اللہ باگ نے محبوب سے فرمایا کہ محبوب تمہیں آپ ایسی قربانی دینے کی ضرورت نہیں کہ نہیں ماننے والوں نے دیکھ کے بھی نہیں ماننا تو یوں دوستانِ بہترم معلوم ہوا کہ قربانی ایک ایسی چیز ہے جس کی تاریخی حیثیت سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتی ہے لیکن یاد رکھیے گا کہ قربانی کا جانور اور عام جانور جو ہے دونوں جانور ہیں لیکن دونوں زبا بھی ہوتی ہیں تقبیر بھی ایک جیسی پڑی جاتی ہے مگر دونوں کے زبا ہونے میں اور مقام اور منصب میں بڑا فرق ہے قربانی کے جانور کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ سونے کے پہاڑ سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے قربانی کا جانور سونے کے پہاڑ سے کھرب اور روپے کی مالیت سے زیادہ قیمتی ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے یہ بھی جانور اور عام قسائی زبا کرتا ہے وہ بھی جانور جانور ہونے میں جنس ہونے میں طریقہ زبا میں سب سیمیلیریٹی بائی جاتی ہیں لیکن جو قربانی کے لیے زبا کیا جائے وہ سونے کے پہاڑوں سے زیادہ قیمتی کس چیز نے اس جانور کو بنا دیا بڑا اخیدے کا اور بڑا سمجھنے کا نکتہ ہے دوستانِ بہترم یاد رکھیے وہ جانور جو امتِ مسلمہ قربانی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے اس میں اور عام جانور کے زبا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ قربانی والے جانور کی نسبت اللہ کے پیغمبر سے کے دنہ اسماعیل علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کی سنت سے ہو جاتی ہے قربانی کا جانور منصوب ہو جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کی جا رہی ہے قرآن مجید میں سورہ صوفات آیت نمبر ایک سو سات میں کہا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْحِنْ عَظِيمِ اس زبا ہونے والے جانور کو عام جانور جیسا نہ سمجھنا یہ ہم نے اپنے محبوب اسماعیل علیہ السلام کا فتیہ بنایا ہوا ہے یہ اس کی نسبت اللہ کے پیغمبر سے ہو گئی ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کی ایک نسبت حضرت عبراعیم علیہ السلام کی بیٹے اسماعیل کی قربانی سے ہے اور سنت حضور نبی کریم علیہ السلام کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے قربانی کی عید پر اب دیکھئے قربانی اللہ کی عبادت ہوتی ہے یا نہیں بولیے جی اللہ کی عبادت ہے قربانی مگر یہ بتائیے کہ آپ جو جانور زبا کرتے ہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جانور زبا کر رہا ہوں عقیدے کا نکتہ سو دیئے کبھی کائنات میں کسی مسلک آدمی ہو کسی فرقے جناب سے اس کا تعلق ہو ہر شخص قربانی کا جانور لے کر جب گھر میں رکھتا ہے تو پوچھیں جی کس کی قربانی کر رہے ہیں اپنی قربانی کر رہا ہوں اپنے بچوں کی قربانی کر رہا ہوں اپنے ماں باپ کی قربانی کر رہا ہوں تو قربانی کے جانور پہ نام بندے کا آ رہا ہے آؤ دوستانِ محترم لوگ بڑے سوالات کرتے ہیں علم اور عقل اور استدرال کا دور آ گیا ہے آپ توجہ کیجئے کہ قربانی کا ایک جانور ہوتا ہے اور صرف ایک بندے سے بھی منصوب نہیں ہوتا بڑا جانور ہو تو سات سات بندوں سے منصوب ہوتا ہے سات بندوں سے منصوب ہو کر پھر بھی جب زبا ہوتا ہے تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر اللہ کا نام لے کر اگر زبا کر دیا جائے وہ جانور قربانی سے پہلے بھی وہ منصوب بندوں سے تھا قربانی کے بعد بھی منصوب بندوں سے رہتا ہے مگر سنت اللہ کے پیغمبر کی ادا کر دی جائے بارگاہ الامیزل میں عبادت بن جایا کرتی ہے مقام عبادت کا بن گیا صرف زبا کے طریقے کے وقت اللہ کا نام لے لیا گیا تو منصوب بندے سے رہا تب بھی عبادت بنی تو ہم مجھے بتائیں قربانی کے اس فلسفے سے کہ ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ اگر کوئی دمبا کسی گیارمی والے حضرت حضور شہنشہ بغداد کے نام کا دمبا ہو حضور داتا گنج بخش کے نام کا دمبا ہو تو دنیا کہتی ہے بھئی یہ دمبا کیونکہ داتا کے نام کا ہے حضرت پیرمیر علی شاہ رحمت اللہ علی کے نام کا ہے یہ شرک ہو گیا یہ بیدت ہو گئی ارے بابا اگر یہ دمبا جو داتا کے نام پر زبا ہو رہا ہے اگر زبا کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑا جائے تو وہ پیرات ہے اسی طرح جیسے قربانی کا دمبا بسم اللہ ہی اللہ اکبر کے بغیر پڑا جائے راج کر دیا جاتا ہے لیکن اگر لوگو قربانی کا دمبا بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کر بندے کی نسبت سے بھی منصوب ہو کر قربان ہو کے عبادتِ الہی بن سکتا ہے تو داتا سے منصوب ہونے والا دمبا بھی بسم اللہ ہی اللہ اکبر کے زبا کر دیا جائے یہ بھی عبادت کا درجہ پہ جاتا ہے نارے تکیر نارے ایسالت نارے ایسالت نارے ایداریم نارے اہل سکتا ہے تو ایسالِ ثواب کے نام پر ہم جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ایسالِ ثواب منصوب بندوں سے ہوتا ہے لیکن ہاتھ کس کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں پیش کس کی بارگاہ میں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو پتا چلا کوئی چیز منصوب بندے سے ہو میں اگر اس پر نام اللہ کا لیا جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مخبول ہوا کرتی ہے ایک بڑی حیرت کے بات بتو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی صرف اپنی طرف سے نہیں دی زندگی میں آقا علیہ السلام نے تین بکر زبا کیے سنن تیرمزی شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور یوں آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد اے اللہ یہ ایک میں محمد کی طرف سے قبول فرما دوسرا قیامت تک آنے والی میری آل کی طرف سے قبول فرما اور تیسرا قیامت تک آنے والی میری ساری امت کی طرف سے قبول فرما بھئی بڑی توجہ طلب نکتا ہے دنبا ایک ہے اور کہا جا رہا ہے من امت محمد ساری امت مصطفیٰ کی طرف سے مولا تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہو تو بھئی ایک دنبے میں تو ایک ہی حصہ ہوتا ہے دوسرا حصہ نہیں ڈال سکتا تو سوڑے ہیں یہ ایک دنبا قیامت تک آنے والی ساری کلمہ پڑھنے والی امت کی طرف سے کیسے دے رہا ہے ارے لوگوں یہی راست دنیا کو سمجھ نہیں آیا اللہ اللہ کی ذات اپنے محبوب کی ہاتھوں سے قیامت تک آنے والی امت کے لئے امت کے نام پر دنبا زبا کروا کے بتا رہی ہے کہ تم دنبے قیامت تک زبا کرو گے حصہ ایک ہی رہے گا مگر میرا محبوب مصطفیٰ تمہارے جیسا نہیں ہے تمہارے جیسا ہوتا تو ایک ہی حصہ ڈلتا ارے یہی تو میرے محبوب کے بے مثلوں مثال ہونے کی علامت ہے کہ محبوب دنبا زبا کرے سارے مسلمانوں کی طرف سے قبول ہو جاتا ہے اللہ 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 شاہد صاحب کبل آگے تو شکریہ تمہیں ارز کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے دیکھیئے بے مثلوں مثال بنایا حضور کی کوئی مثل ہے جی آج کوئی دنبا زبا کرے کہے جی یہ میرے سارے خاندان کا اس کا حصہ ہے قبول ہوگا قربانی ہوگی نہیں ہوگی سبحانہ مگر قربان جائے آقا تیری شانے بے مثل پر آئے ایک ہی دنبا زبا کیا اور کہا من امت محمد ساری امت محمد کی طرف سے قبول ہو گیا قبول ہو گیا آؤ لوگو خٹک صاحب شکریہ دلیل بن گیا ہمارے لیے لوگ ہمیں دانا دیتے ہیں آؤ لوگو اپنے مسلک کو سمجھو اپنے عقیدے کو سمجھو اپنی نسلوں کو سمجھاؤ ہمیں دانا دیا جاتا ہے کہ جی بندہ فوت ہو گیا چار بندے بٹھائے چار صورتیں بڑی چار قل اور چار صورتیں بڑ گئے کیا کہتے ہو یا اللہ سارے نبیوں کو بیش کرتے ہیں قبول فرما سارے ولیوں کو بیش کرتے ہیں قبول فرما سارے کلمہ پڑھنے والوں کو بیش کرتے ہیں قبول فرما بھئی پڑھا اتنا تھوڑا سا ہے اور شامل اتنے زیادہ کو کر لے ہو بھئی اتنا تھوڑا پڑھا ہوا اتنے زیادہ کو کیسے عجر دے سکتا ہے آؤ لوگو میرے کریم آقا نے امت کی طرف سے ایک قربانی کر کے پوری امت کو اس میں شامل کر کے یہ طریقہ بتا دیا ہے کہ یہ سنتِ مصطفیٰ کا فیض ہے اگر حضور امت کے نام پہ قربانی کریں حصہ ایکوں کے ساروں کو چلا جائے امتیوں کم چار صورتیں پڑھ کے اگر حضور کی سنت پر ساری کائنات کی کلمہ پڑھنے والوں کو شامل کر لوگے جیسے وہ قبول ہے ایسے یہ بھی سب کو مل جائے گا یہ بھی سب کو مل جائے گا اور پھر ذرا آقا علیہ السلام کے اختیارات تو دیکھئے وہی اپنے محبوب نبی کے حضور کو کہتے ہیں جی لوگوں اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا جی مجبور محض بنا دیا استغفراللہ لزی دوستانِ محترم عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ایک اور وہ قبر حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور نے قربانے کی دو دمبے زبا کیے ایک دمبہ زبا کیا فرمایا اللہم حاز عنی اللہ یہ میری طرف سے ہے حضور نے فرمایا یہ اے اللہ میری طرف سے ہے اچھا یہاں ایک رکھتا یہ بھی ملا اگر کوئی قربانی کسی دوسرے کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو شرط یہ ہے پہلے اپنی قربانی کریں اپنی قربانی یہ حضور نے اپنے طریقے اس سنت سے بتایا اب فرمایا اللہم حاز عنی یا اللہ یہ میری طرف سے میں محمد کی طرف سے ہے اور پھر حضور علیہ السلام نے دوسرا دمبہ زبا کیا اور دوسرا دمبہ زبا کر کے کہا وَعَمَّنْ يُدَاحِرَ وَعَمَّنْ لَمْ يُدَاحِرَ عَنْ اُمَّتِي آئے آئے فرمایا مولا وہ تو میری طرف سے تھا مگر یہ جو میں نے زبا کیا ہے یہ قیامت تک میرے ان امتیوں کی طرف سے ہے جو غریب ہوں گے جو غریب ہوں گے جن میں اتنی استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ قربانی کر سکتے ہوں ان کا دل بھی تو مچلتا ہوگا نا ان کے دل میں بھی تو یہ خواہش انگڑائی لیتی ہوگی یار کبھی ہمارا نام بھی قربانی کرنے والوں میں آ جائے آؤ صاحبِ سروت لوگو تم تو جب قربانی کروگے تب لکھے جاؤگے کہ تمہاری قربانی ہو گئی مگر غریبوں دکھشیوں بے سہاروں میں کہا کرتا ہوں جس کا کوئی سارا دنیا میں نہ ہو اس کا سارا محمد مصطفیٰ کی ذات ہے آقا نے اپنے ہاتھ سے قربانی کر کے ام ملم یدہیا ان امتی کہ کے قیامہ تک یہ بیغام دے دیا کہ غریبوں پریشان نہ ہونا تم غریبوں کی طرف سے قربانی محمد پہلے ہی پیش کر چکا ہے اب تمہارے نام آیا مال کھلیں گے لکھا ہوگا تم نے زندگی میں قربانی کی تھی مولا کس نے کی تھی کتنے غریب ہیں وہ خوش نصیب نام آئے گا تمہاری قربانی تمہارے محبوب نبی نے کی تھی سوہانی تو کیا خیال ہے جی حضور امت کی طرف سے قربانی کریں اختیارات مصطفیٰ دیکھئے اللہ نے طریقہ بتایا کہ جو قربانی کرے گا اس کی قربانی ہوگی جو نہیں کرے گا نہیں ہوگی یہ اللہ کا طریقہ ہے اور اللہ نے محبوب کو اختیار کیا دیا ہے کہ حضور نے قیامت تک کے غریبوں کی طرف سے کر دی امیروں کی تو پتنی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی نیت بھی دیکھی جائے گی جانور بھی دیکھا جائے گا پورا ہے یا نہیں زبا بھی صحیح ہوا یا نہیں ہوا مگر کیا خیال ہے وہ جو حضور علیہ السلام نے غریبوں کے لیے کر دی وہ قبول ہے یا نہیں ہائے 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 وہ جس کو کوئی جس کا دل اداس ہونا غریب کا جس کی کوئی دل جو ہی کرنے والا نہ ہو لوگوں کو اس کی دل جو ہی میرے محبوب کیا کرتے ہیں اس کی دل جو ہی میرے محبوب کیا کرتے ہیں تو یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا اختیار بھی اسی قربانی سے ثابت ہو گیا پھر دیکھئے حضیدان محترم قربانی کا فلسفہ بڑا طویل ہے لگر میں اس میں آج کی گفتگو میں صرف ایک آخری رکتہ بتا رہا ہوں کہ قربانی بنیادی طور پر امت مسلمہ کو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے آپ دیکھئے نا دنیا میں کسی محکمے میں بھی کوئی بندہ بھرتی ہوتا ہے تو اس کو وہ محکمہ ایک ٹریننگ دیتا ہے اپنے کام کی پولس میں بھرتی ہوں اس کی ٹریننگ ہے آرمی میں بھرتی ہوں اس کی ٹریننگ ہوتی ہے تو جب کوئی بندہ قربانی کرتا ہے تو قربانی پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ٹریننگ ورک شاپ ہوتی ہے کس چیز کی اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کسی کمزور لاغر کسی نقص والے جانور کی نہیں کرنی کس کے کرنی ہے اچھا خوبصورت فربا ہر لحاظ سے پورا جانور اس کی قربانی کرنی ہے کیوں اس لیے کہ جو چیز پوری ہوتی ہے نا ہر لحاظ سے وہ بندے کو اچھی لگتی ہے وہ بندے کی محبوب ہوتی ہے وہ شید دل کو لگتی ہے عزیز ہوتی ہے اور عزیز شید قربان کرنا بڑی مشکل ہوتی ہے اب ٹریننگ دیکھیں امت مسلمہ کی کہ لوگ بازار میں جاتے ہیں نیچے کمزور مال پہ نظر ہی نہیں پڑتی جو بندہ اس کے دل میں حسرت ہی ہوتی ہے یہ راز راز سونا جائے جانور لپے لوگ بھی بیکھیں کہیں واقعی یار اچھے جانور کی قربانی دے رہا ہے عام بندہ عام زندگی میں معمول یہ ہے کہ قیمتی چیز کسی کو نہیں دیتا آپ کے گھر میں دو برطن پڑے ہوئے ہیں کوئی بندہ مانگنے والا آگے ہماری عادت یہ ہے کہ صحیح سلامت اچھا نیا برطن کسی کو نہیں دیں گے کوئی ٹوٹا پوٹا کریک والا وہ اٹھا کے دے دیں گے یہ لے جائے لیکن آپ لوگوں کو قربانی کیسی خوبصورت ٹریننگ ہے کہ اس ٹریننگ میں بندے کی نیت کیا ہے ارادہ کیا ہے کہ یار کان کٹا ہوا نہیں بھئی سینگ ٹوٹا ہوا نہیں بھئی دوم گڑی ہو یا نہیں بھئی ہڈیاں نکلی ہو یا نہیں بھئی کیوں بھئی زبا ہی کرنا ہے اللہ تو اللہ نے تھوڑے گوشت کانا ہے بھئی دے دو نہیں بھائی حضور نے فرما دیا ہے قربانی کرنی تو سونے جانور نہیں کرنی اچھے اچھے جانور خریدے جاتے ہیں لاکھوں روپے کے مالیت کے جانور خریدے جاتے ہیں لوگوں جب بندہ جانور زبا کرتا ہے تو صدائے غیبی اس کے کانوں تک آتی ہے کوئی سننے والا ہو تو سنیں میرا پروردگار کہتا ہے اے میرے بندے میں جان گیا کہ تُو نے محبوب ترین شے کو میرے محبوب کی سنت سمجھ کر میری رحمے قربان کر دیا ہے آہ یہ تیری قربانی تیرے لیے ٹریننگ بنا رہا ہوں کہ تُو اگر اپنا محبوب و مال اللہ کی بارگاہ میں قربان کر سکتا ہے تو میرے دین اسلام کے لیے اگر تجھے اپنی جان قربان ہی کرنی پڑے تو میرے محبوب کی عزت پر اپنی جان بھی قربان کر دینا اور بندہ جانور کی گردن پہ چھوری چلا کر دوستان مخترم اپنی عمل سے ہر سال یہ اعلان کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار بسم اللہ ہی اللہ اکبر تیرے نام سے ابتداء تو جو سب سے بڑا ہے اے میرے رب العالمین میں جس طریقے سے اپنے عزیز ترین مال و مطا کو تیری بارگاہ میں قربان کر سکتا ہوں مالا ضرورت پڑی آج میرا مال حاضر ہے کل تُو نے کہا تو جان بھی حاضر ہوگی تیری خاطر مال بھی قربان تیری خاطر جان بھی قربان ہے تو سیدان محترم اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے لیے قربانی بیش کر رہا ہوں بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں وہ قربانی تو قیمتی ترین جانور کی کرے لیکن اگر اس کو دین اسلام کی طرف بلایا جائے کہ آؤ دین محمدی کو تمہاری قربانی کی ضرورت ہے آؤ وقت نکارو دین اسلام کی مشن کے لیے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اکامتی دین کی جد و جہد کے لیے حضور نے فرمایا تھا الجہاد معادن الى یوم القیام فرمایا میری امت میں دین اسلام کے لیے محنت اور یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا جہاد جاری رہے گا فساد نہیں بھئی یہ نکتہ ذہن میں رکھنا آج جیسی بات ہاتی کہ نئی نسل کہتی اور لوگ چھوٹے جیسے آپ پس ہی لڑتے پھر دے حضور نے فرمایا جہاد جاری رہے گا دین کے لیے محنت جاری رہے گی یہ نہیں کہا فساد جاری رہے گا فساد نہیں محنت جہاد قیامت تک دوستان محترم امام الانبیاء علیہ السلام نے بتا دیا اس امت پہ لازم ہے کہ وہ دین کے لیے اپنی جان اور اپنے مال دونوں کے نظرانے پیش کریں عید قربان آ رہی ہے ہر سال لاکھوں قربانیاں اللہ کی حضوری میں پیش کی جاتی ہیں مگر میرا ایک سوال آپ پہ میں یہ سوال ادار چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ سوچیں قربانیاں ہو گئی مال قربان ہو گئے کیا دین محمدی کو آج ہمارے وقت کی ضرورت نہیں ہے کیا دین محمدی کو آج دین اسلام کی اقامت اور سربلندی کے لیے میدان عمل میں نکلنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے اگر ایک چک قربانی کر کے گوشت سے فرج بھار کے اور پیٹ میں موٹی موٹی بوٹیاں ڈال کے خراتے بھری نیند خوابِ خربوش میں سو جائے اور اللہ کا دین ہے دے مولوی اندر کم دی ساڑھا کم دین نہیں سی تو لوگوں اس چیز سے ایک چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ بندے تیری ٹریننگ جو ہے دو نمبر طریقے سے ہے تو نے قربانی اس نیت سے کی ہی نہیں ہے جو قربانی تیری اندر دین اسلام کی وہ تڑپ پیدا کر سکے وہ قربانی جو تیری اندر دین کا درد پیدا کر سکے وہ قربانی جو تجھے محاصرے کی ہر بگاڑ اور فساد کو مٹانے کے لیے کلمہ حق کے پکارنے کے لیے میدان عمل میں نکلنے پر مجبور کر سکے ابھی دیو تو اس قربانی تک پہنچا ہی نہیں ہے تو دوستان اے ودرم پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں شرق سے گرب اور شمال سے جنوب تک امت مسلمہ کا خون سب سے سستا ہو جگا ہے پانی کا ٹینکر مہنگا ہے کلمہ پڑھنے والے امتی کا خون سستا ہے جب بہا دیا جائے دین اسلام کی قدر شرق سے گرب تک مٹائی جا رہی ہیں اسلام اور ریاست مدینہ کے نام پر بھی لوگ لٹ رہے ہیں مر رہے ہیں آؤ لوگو اس قربانی کو یادگار بنا دو اس عاظب اس جرت اس عمت اور اس جذبہ کے ساتھ قربانی کرو کہ مولا تیری کرونا وائرس کی وبا بتا رہی ہے ہم بڑے گناہ گار ہو چکے ہیں یہ وبائیں یہ ابتلائیں عذاب بن کر صدا دے رہی ہیں ہمارے اندر کوئی کمی آگئی ہے مگر مولا نہیں ہمارے جذبے سوئے نہیں ہیں ہم پھر سے میدان عمل میں اس قربانی کی یاد کو زندہ کر کے آج اپنا مال تیری پارگاہ میں قربان کریں گے اور عید قربان کے بعد انشاءاللہ غفلت کی نین سوئیں گے نہیں تیرے دین نے جو ہماری ذمہ داریاں لگائیں ہیں کہ سب سے پہلے اپنی طبیعتوں میں انقلاب لاؤ تبدیلی لاؤ اپنی طبیعت اور مزاج بدلو اخلاق بدلو بہت سے لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ جی بڑا ڈاڈا ہے اور اپنی طبیعت کا پتہ ہی نہیں ہوتا تو پہلے لوگ کو اپنی مزاج بدلنے ہیں اپنا کردار اور اخلاق بدلنا ہے اور پھر اپنے گھر میں اس کو پروموٹ کرنا ہے ہمارا حال یہ سپیشل میرے جیسے مذہبی طبقے گا محرابوں ممبر میں بیٹھنے والے گا انہیں باہر ساری دنیا واہ واہ کرتی ہے گھر والے نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے کیونکہ باہر والوں نے تو گھنٹہ دیکھنا ہوتا ہے آدھا گھنٹہ دیکھنا ہوتا ہے گھر والوں نے باقی چوبیس گھنٹے دیکھنا ہوتا ہے تو کردار گھنٹے والا نہیں ہوتا کردار چوبیس گھنٹے والا ہوتا ہے جس کے گھر سے گھوائی آئے ہم گھوائی دیتے ہیں کردار کا سچا ہے من کا کھرا ہے وہی دین اسلام کا سرفروش اور مجاہد میدان عمل میں نکل کر دین کا علم بلند کرنے والا ہوتا ہے تو آؤ اپنی ذات سے محنت شروع کر کے لوگ اس معاشرے کو جگائیں یار روزانہ ایک گھنٹہ ہی ٹائم کیوں نہ نکالو چوبیس گھنٹے اللہ نے دیئے ہیں ایک گھنٹہ سے رکھو ہم نے اللہ کے دین کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کے لیے وقف کرنا ہے یار باہر نہیں نزک دکل سکتے اپنی بیوی کو بٹھاؤ اپنے بچوں کو بٹھاؤ اپنی بہنوں کو بٹھاؤ بھائیوں کو بٹھاؤ ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا قرآن گھول گے یار دو آیتیں پڑھ کے ترجمہ ہی سن آدھو مشکل ہے ہم اپنی نسلوں پہ لوگوں کرونا روپے کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں مستقبل بنے گا فیوچر بنا رہے ہیں مگر فیوچر بن کے باپ مر جائے تو کہتے ہیں دعا کرنا بھی شرک ہے کیوں ہم نے انہیں دنیا سے جوڑا ہے دین محمدی کے ساتھ نہیں جوڑا آو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں مالک و مولا اس جمعہ المبارک کی خیرات کا صدقہ کبولیت کے لمحوں کا صدقہ ہمیں دین مصطفی کی خیرات سے جڑنے اور اس خیرات کو اپنے من میں لانے اور اس خیرات کا تقسیم کرندہ بننے کی توفیق ادا فرما و آخر و دعوان آل الحمدللہ رب العالمين